ڈراما سیریل آفت کی ایپیسوڈ نمبر بیتالیس میں کیا کچھ ہوگا ناظرین تو جانگے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈراما سیریل آفت کی ایپیسوڈ نمبر بیتالیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کال کرے گی وریشہ اپنے ماموں کو جی ہاں وریشہ جو ہے وہ اپنے ڈیڈ کو کال کرے گی محمود کو اور اس کو بتائے گی کہ بڑے بابا یعنی کی مختار جو ہے وہ بزنس کے سسلے میں کہیں میٹنگ کرنے کے لئے گئے ہیں اگر ان کی یہ ڈیل لاغ ہو گئی تو ان کو بہت زیادہ فیضہ ہوگا اور ہمارا تمام منصوبیں ناکام ہو جائیں گے جس پر محمود جو ہے وہ پوچھتا ہے وریشہ سے کہ تم بس یہ پتہ لگاؤ کہ وہ کس گروپ آف کمپنی کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لئے گئے ہیں جس پر وریشہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں پتہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب مہر و نیسا سب لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ وریشہ کی شادی کی بات کرے گی تو تب ہی جو ہے وہ وریشہ کہتی ہے کہ میں مختار یعنی کہ اپنے بڑے تایا کے ساتھ بزنس میں بہت خوش ہوں اور میری شادی کی بلکل بھی ذکر نہ کیا جائے جس پر مختار بھی جو ہے وہ مہر و نیسا کو ڈانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں خبردار جو ہے وہ وریشہ کی شادی کی بات کی اس کے پہلے زخم بہت زیادہ ہیں وہ تو پرنے دو پھر بھی شادی کی بات کر لیں گے جس پر بی جان بولے گی اور بولے گی کہ مہر و نیسا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے وریشہ کے شادی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پر وریشہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں کمرے میں چلی جائے گی دوسری جانبہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب وحاج کو خوشکبری سنائے گی اور اپنے پورے کمرے کو سجائے گی شفا اور جو ہے وہ جب وحاج اندر آئے گا تو اس کے آنکھوں سے پٹی دیو ہے وہ اتارے گی تو وحاج کہے گا کہ کیا مسئلہ ہے جس پر جو ہے وہ شفا کے ایک پر نظر دور رہے گی جس پر جو ہے وہ لکھا ہوگا کہ میں ماں بننے والی ہوں جس پر وحاج بہت زیادہ خوش ہوگا اور چومے گا اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شفا سے بہت پیار کرے گا ادھر شفا بولتی ہے کہ ہمیں یہ خوشخبری سب گھر والوں کو بھی بتانی چاہیے تاکہ ان کی نرازگی ختم ہو جائے اس پر کہتا ہے کہ ہم کوئی بھی اپنی خوشخبری جو ہے وہ گھر والوں کو نہیں بتائیں گے اور جو ہے وہ میں اس وجہ سے جو ہے وہ گھر واپس نہیں جا سکتا اور تم بھی نہیں بتاؤ گی جس پر شفا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی نہیں بتاتی ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولے گا وہاں جو شفا سے کہ میں جو ہے وہ ثبوت ہے کہ ٹھیک ہر رہا ہوں محک وریشہ اور محمود کے مطلق تو تب تک جو ہے وہاں وہاں پر نہیں جائیں گے اور ان کو بھی نکاب کر کے ہی اس گھر میں ہم اب واپس جائیں گے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ وریشہ بزنس کو تباہ کرنے پر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کی ماں محک جو ہے وہ وریشہ کو بولتی ہے کہ مہرون لساء کو اچھی مختار نے سنائی ہے جب اس نے شادی کی تمہاری بات کی ہے دیکھنا اب وہ کبھی بھی تمہارے آگے نہیں آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وریشہ مختار کے بزنس کو برباد کر دے گی اور کیا واہاج کا بزنس بڑھ جائے گا اور واہاج امیر ہو جائے گا اور مختار کا بزنس پستیوں کو چھو جائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں